السلام علیکم سیڈرین آج اس سیکنڈ لیکچر میں ہم اسٹوکیومیٹری کو جو ہے وہ آج پڑھیں گے کہ اسٹوکیومیٹری ہوتی کیا ہے اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے مول کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور ایوو گیڈرو نمبر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ اسٹوکیومیٹری ریلیشنشپ کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے دیکھیں ہماری جو یہ برانچ ہے کیمیسٹری کی اسٹوکیومیٹری اس میں ہم بنیائی طور پر اس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ نے لیب کے اندر یا انڈسٹری کے اندر کوئی پروڈیکٹ آپ نے بنانی ہے تو اس پروڈیکٹ بنانے کے لیے جو آپ کو مٹیریل ریکوائیڈ ہے مطلب ریکٹنٹس جو آپ کو ریکوائیڈ ہیں ان کی آپ کو ایکزیکٹ اماؤنٹ جو ہوگی وہ کتنی ریکوائیڈ ہوگی تو یہ چیز جو ہے وہ ہم اسٹوکیومیٹرک میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں چھیک ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو ورڈ اسٹوکیومیٹری ہے یہ گریک ورڈ اسٹوکیو ان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایلیمنٹس اینڈ میٹری مین میجرمنٹ تو اس میں ہم جو ہے وہ ایلیمنٹس کی میجرمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی جو ہے وہ پروڈیکٹ بنانی ہے تو اس پروڈیکٹ بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریکٹنٹس کی کتنی اماؤنٹ ہمیں جو ہوگی وہ ریکوائر ہوگی جیسے مثال کی طور پر جو آپ کے فائر ورکس منفیکچر ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے یہ ریکوائر ہوتا ہے انہیں کہ انہیں کیمیکلز کی اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح ہو کہ انہیں جو ریکوائر اماؤنٹ چاہیے اگر وہ رونگ کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ڈال دیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ ایک ایک ایکسپلوجن ہوگا اور ایکسپلوجن ہونے کے وجہ سے آپ کا جو بھی پروڈیکٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو ہے وہ انجینئرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیولز میں جو کے لیے جو آکسیجن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی جو ہے وہ ضروری ہے فور ایفیشنٹ کمبسشن اور اسی طرح سے ہمارے پاس کیمیکلز کیمیس جب لیب میں کام کرتا ہے تو کیمیکل بھی پروڈیوز کرنے کے لیے ایک رائٹ آماؤنٹ آپ کو جو ہوتی ہے وہ ریکائر ہوتی ہے اور اس رائٹ آماؤنٹ کو یعنی یہ جو فینومنا ہے یہ جو نالیج ہے اس نالیج کو جو ہے وہ ہم کہنا ہے استوکیومیٹری ٹھیک ہے تو استوکیومیٹری کی جو آپ کی ڈیفنیشن بنے گی استوکیومیٹری کی جو آپ کی ڈیفنیشن بنے گی وہ بنے گی ریلیٹیو ریلیٹیو اماؤنٹس آف سبسٹنس انوال 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 ابھی جو ریلیٹیف کا ورڈ ہے اس چیز کو بھی میں آپ کو آگے جب میں اس کی کوئیشن لکھوں گا تو اس میں آپ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اور آپ کے پاس سی ایل ٹو ہے اب دیکھیں ہائیڈروجن اور سی ایل جب دونوں ریئک کرتے ہیں اور ریئک کرنے کے بعد جو ہے وہ ایچ سی ایل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایس سی ایل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس پروڈیوز ہوتی ہے اب دیکھیں کیمیکل ریئیشن کی جو ڈیفنیشن ہوتی ہے وہ بنیائی طور پر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ پرانی بانڈز جو ہوتی ہیں وہ بریک ہوتی ہیں اور نئی بانڈز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس بنتی ہیں ٹھیک ہے دوسری دیفنیشن یہ ہوتی ہے chemical reaction میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایٹم جو ہوتے ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں تمہیں کیا ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہے آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ایٹم جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں یا substitute ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا chemical reaction کی definition ہے اور آپ نے ایک law پڑھا ہوگا اس law میں یہ تھا کہ آپ کے پاس جو total mass ہے chemical reaction کے دوران وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ تو create ہو سکتا ہے نہ ہی destroy ہو سکتا ہے مطلب جتنی amount آپ نے شروع میں لے ہے اتنی ہی اماؤنٹ آخر میں آپ کے پاس ہوگی یعنی اگر آپ نے شروع میں جتنے بھی ایٹمز لیے ہیں تو ان کا جو ماس ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا چینج نہیں ہوگا اب اس چیز کو دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں آپ کو جو ہے وہ نظر آرہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس دو ایٹم ہائیڈروجن کے یہاں پر موجود ہیں دو ایٹم سی ایل ٹو کے یہاں موجود ہیں لیکن یہاں آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی ایٹم ہائیڈوجن کا ہے اور ایک ہی ایٹم آپ کے پاس سیل کا ہے تو law of conservation کے مطابق یہ جو ایکویشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایکویشن کو ہم بیلنس کرتے ہیں اب جو ہم بیلنس کر رہے ہیں یہاں پر ہم جو ہے وہ 2 لگائیں گے اور اس 2 لگانے کی وجہ سے جو ہوگا وہ آپ کے پاس جو ہے ایکویشن آپ کی بیلنس ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ایک مولیکیول جو ہے وہ ہائیڈوجن کا ایک مولیکیول جو ہے ہائیڈوجن کا اور ایک مولیکیول جو ہے وہ آپ کے پاس سیل ٹو کا ریئے کرتا ہے اور ریئے کرنے کے بعد جو ہے وہ دو مولیکیولز دو مولیکیولز ایچیل کے کیا کر دیتا ہے پروڈیوز کر دیتا ہے اب اگر ہمارے پاس سپوز میں یہاں پر دو مولیکیول لے لیتا ہوں اگر میں یہاں پہ two molecules لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بھی میں اگر two molecules لے لیتا ہوں تو اس two molecules لینے کے نتیجے میں میرے پاس جو ethereal produce ہوں گے وہ میرے پاس four molecules ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے prepare ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اب suppose two molecules ہوں گے میں اب تین molecules لے لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ چھے produce ہوں گے چار لوں گا تو یہ پھر آٹ ہو جائیں گے اور اس طرح کر کے کرتے میں جائے وہ six point zero two into ten per power twenty three molecules جو ہے میں اس کے لے لیتا ہوں اتنے molecules میں لے لیتا ہوں یعنی ایوگیڈرو نمبر کے مطابق برابر اور اسی طرح سے اس کے بھی میں اتنے ہی ایوگیڈرو molecules لے لیتا ہوں تو جب میں اتنے ایوگیڈرو نمبر کے برابر جب میں آپ کے particles لوں گا تو زیادہ ہی بات ہے میرے پاس ratio جو ہے وہ one is to two کا ہے تو میرے پاس جو ہے وہ two multiply by six point zero two into ten per power twenty three molecules ہوں گے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ produce ہو جائیں گے کس کے اچھا اچھا یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنے molecules موجود ہوں چھیک ہے اتنے molecules موجود ہوں یہ میں نے آپ کو مول والی لیکچر میں جو دیا تھا اس میں بتایا تھا کہ اگر اتنے molecules موجود ہوں تو یہ برابر ہوتا ہے کس کے one مول کے یہ برابر ہے کس کے one مول کے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کے بھی جب اتنے molecules ہوں گے تو یہ آپ کی اس کے لابر ہوگا one مول کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب میں اس کے لوں گا اتنے molecules تو یہ برابر یہ کیونکہ one molecule کے برابر ہے تو یہ two یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر آجائے گا two مول آپ کے پاس موجود ہے گا یہ چیز ہم نے اس میں سکھی دی اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس one مول ہو تو one مول میں جو آپ کے پاس ہائیڈروجن کے گرہم ہوتے ہیں وہ آپ پر two گرہم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے سی ال جو ہے سی ال ٹو جو ہے اس کے جو one مول برابر ہوں گے سی ال کا جو ایٹومک ماس ہوتا ہے وہ 35.5 ہوتا ہے جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 17 گرہم ہمارے پاس آجائے گا اور اسی طرح سے جب ہم اس کو لیں گے جب اس کے ہم لیں گے two مول کا لیں گے تو یہ آپ کے پاس one ہے اور one ملٹیپلائے بائی 35.5 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ٹوٹل 36.5 اور two سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 73 گرہمز ہوگا وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب ہم definition کی طرف جا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا relative amount of involved in a chemical relation اب یہاں پر دیں گے یہ equation جو ہمیں بتاتی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر میں نے جو ہے وہ two گرہم جو ہے وہ ہائیڈروجن کے لیے اور 71 گرہم جو ہے وہ میں نے CL2 کے لیے تو HCL جو پرویز ہوں گے وہ میرے پاس 73 گرہم جو ہوں گے وہ HCL کے میرے پاس کیا ہو جائیں گے پرویز ہوں گے یعنی کہ ہمیں اگر لیب کے اندر کچھ amount HCL کی پریپیئر کرنی ہے تو وہ جو کچھ amount HCL کی ہم نے پریپیئر کرنی ہے اس پریپیئر کرنے کے لیے ہمیں کتنی amount reactant کی چاہیے ہوگی تو یہ جو relation ہے یہ relation ہمیں جو ہے اسٹوکیومیٹرک بتاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے ہم لیب کے اندر proper طور پر exact amount جو بھی material کی ہمیں require ہوتی ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں آسانی سے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں جو ہمیں relation یہاں پر آپ کو بنتا ہو نظر آ رہا ہے وہ relation اگر آپ لکھیں گے تو اس کو ہم دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں پہلا ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ one mole اب اس میں جو possible relations بن سکتے ہیں وہ کیا ہیں one mole of H2 one mole of H2 produces one mole of H2 produces one mole of water ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جو ہے ایک mole hydrogen کا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ two mole of HCL جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کرے گا یا produce کرے گا اور اسی طرح سے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا one mole of hydrogen one mole of CL2 اگر آپ کے پاس ایک mole CL2 کا ہوگا تو جو ایک mole CL2 کا ہے وہ آپ کو produce کرے گا کتنا two moles of HCL ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ اچھا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ اس میں لکھیں تو اب یہ جو relative term کے بات ہو جاتی کہ relative کہتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسرے کے مقابلے میں آپ کو کتنی amount require تو یہاں پر دیکھیں one mole of one mole of one mole of H2 requires one mole of one mole of CL2 ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے وہ یہاں تک ہم نے اس میں لکھ لیا اچھا اب یہ تو ایک ہم نے mole کی term جب نمیریکل سالف کریں گے تو ہم جب relation لکھیں گے تو moles کے term میں relation کو لکھ سکتے ہیں اور grams کے term میں لکھ سکتے ہیں اب grams کے term میں لکھیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ molar لکھ لکھے لکھے ہوئے تو یہاں کہ 2 gram 2 gram of S2 produces 73 gram of HCL اس کے مقابلے میں کہ اگر آپ اپنا HCL produce کرنا ہے تو HCL پرویس کرنے کے لئے آپ کو hydrogen کے کتنے gram ہے تو یہ ہمارے پر کیا کلاتی relative term اسی طرح سے اگر 71 gram آف ہائیڈروجن ہے تو 71 gram آف ہائیڈروجن produces 73 gram آف HCL تو 73 gram جو ہے وہ HCL کے پرویوس کرے گا تو اسٹرن یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو وہ اس ٹوکو میٹری بنیائی طور پر کیا بتاتی ہے یہ آپ کو جو ہے وہ reactant اور product کے درمیان جو ہے وہ relation بتاتی ہے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی amount ہے اس کو prepare کرنا ہے تو اس کو amount کو prepare کرنے کے لیے آپ کو reactants کی amount جو گی وہ ہمیں کتنی چاہیے